صرف دو چیزوں کے خلاف ایک تصور دینے کوشکی ہے ایک تو خاندانی نظام کو توڑنا اور دوسرا یہ ہے کہ شرم اور حیاء کو کیسے ختم کریں ان کے افعال دے کر انسانیت بھی شرما جاتی ہے ہمارے معاشرے میں عورتوں ایک طبقہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے بلکل بے بہرا ہے وہ سمجھتی ہیں شاید آزادی اسی چیز کا نام ہے اپنے ہجاب کو اتار دے مردوں کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملالے نتیجہ بے حیائی اور بد کرداری کی شکل میں نکلتا ہے اسلام عورت کو تعلیم سے نہیں روکتا جائز ضروریات کو پورا کرنے سے نہیں روکتا اسلام کا پیغام حیاء کا پیغام اسلام کا پیغام پردداری کا پیغام اور اسلام کا پیغام جنت کا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالی کا آخری اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے اللہ تبارک و تعالی رشاہت فرماتا ہی اند دین اند اللہ الاسلام کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ومن یبتا کی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو احتیار کرنے کی جستجو کرے گا یا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور آخر تک گھٹا اس کا مقدر بن جائے گا دین حنیف جو ہے اس نے انسان کی فطرت کو ملہود حاتہ رکھتے ہوئے تمام کے تمام انسانوں کے ایک معاشرے میں رکھتے ہوئے حقوق کا بڑا احسن انداز میں تیون کر دیا ہے ہمسائیوں کے حقوق ہوں یا والدین کے حقوق ہوں یا بی بچوں کے حقوق ہوں یا دوستہ باب کے حقوق ہوں اس کے حوالے سے قرآن و سنت کا پیغام بلکل اٹل قطعی اور وعدے ہے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے شرح کو اتنا بلند کیا کہ جس کی جاہلیت میں کسی قسم کی کوئی بھی نظیر نہ ملتی تھی عورت کو بیوی کی حصیت سے اس حوالے سے اتنا بلند مقام دیا کہ ارشاد ہوا خیرکم خیر اللہ احلی کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرنے والا ہو بیٹیوں کو انتہائی بلند مقام اتا کیا اور بیٹیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی جانب داری کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہ تھی ماں کی حدمت کو انسانوں کے پر لازم کر دیا گیا اور ان کی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی قرآن مجید نے والدین کی حقوق کو اتنا بلند کیا کہ ان کے سامنے اپنے کندوں کو جھکانا اور ان کو افتق نہ کہنے کی تلقین کی گئی لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد لوگ کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کے دیوائن لاس کو چھوڑ کے وحی کی ہدایت اور تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی منمانی کر کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حقوق حاصل کر لیں گے جو شاید ان کی دانیس کے اندر ایسے حقوق ہیں جو کتاب و سنت نے بھی ان کو نہیں دیئے نتیجہ کیا نکلتا ہے ترباہی بربادی حلاقت اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا ہمارے معاشرے میں عورتوں کا ایک طبقہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے بلکل بے بہرا ہے جو اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عورت کو حقوق دیئے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو اس کو مقام اور درجہ دیا ہے شاید وہ اس کو سماج میں کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا لیکن مساواتِ مرد و زن کا دل فریغ مغربی نعرہ وہ اس انداز میں اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں شاید ازادی اسی چیز کا نام ہے کہ عورت اپنے ہجاب کو اتار دے نکاب کو اتار دے پردداری کو اتار دے حیاء کو تج کر دے بے حیائی کا راستہ کو پر نکل جائے مردوں کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملالے مخلوط مجالس کو اپنا شعار بنا لے ایسی عورتیں در حقیقت معاشرے کی دیگر عورتوں کے بگاڑ کا بھی سبب بنتی ہیں میڈیا کے اس دور کے اندر جب ان احلاق باختہ عورتوں کے پیغام دیگر گھرے لوگ عورتوں کا پہنچتا ہے تو کئی مرتبہ ان کے ذہن کے اندر بھی کنفیوی یا اندر بہام پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ حقوق جن کی یہ بات کر رہی ہیں یہی ہماری منزل ہے یہی ہمارا مقصود ہیں حقیقت یہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ہماری عورتوں کے لیے امہات المومنین میں بنات النبی تاہیرات میں اور صحابیات مقدسات کے اندر بہترین نمونے والی باتیں موجود ہیں اسلام عورت کو تعلیم سے نہیں روکتا جائز ضروریات کو پورا کرنے سے نہیں روکتا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے سے نہیں روکتا علاج معالجے سے نہیں روکتا اور اگر قسم پرسی کا عالم ہو تو اپنے فیملی کو ہیلپ کرنے کے لیے اقتصادیات کے اندر بھی حصہ لینے سے نہیں روکتا پردہ داری کے اندر رہتے ہوئے تجارت کے اندر اپنے سرمایہ کاری سے نہیں روکتا لیکن کتنے دکھ اور تاثب کا مقام یہ ہے کہ عورتیں ایک غلط پرابوگنڈے کی زد میں آ کر جب بیرہ روی کی حدود میں داہل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب چادر اور چار دیواری کے اس تصور سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو اسلام نے ان کو دیا ہے نتیجہ تباہی بربادی زلت بے حیائی اور بد کرداری کی شکل میں نکلتا ہے جب تجربہ ہوتا ہے جب ایکسپیرنس ہوتا ہے تو یہ عورتیں عورتوں کو اس مقام کے پر کھڑا کرنے کی بات کرتی ہیں جہاں پر نکاہ بھی غیرہم ہو جاتا ہے جہاں پر شوہر کا حکم بھی غیرہم ہو جاتا ہے جہاں پر باپ کی غیرت بھی غیرہم ہو جاتی ہے جہاں پر بھائی کا سہارا بھی غیرہم ہو جاتا ہے عورت سماج کے اندر غیر مفوظ حالت کے اندر ہر طرف گردش کرتے ہوئے نظر آتی ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں عورت مارچ کے دریئے عورت کو جس بے حیائی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے اس کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا اسلام کا پیغام حیاء کا پیغام اسلام کا پیغام پردداری کا پیغام اسلام کا پیغام سعادت کا پیغام اسلام کا پیغام فلاح کا پیغام اور اسلام کا پیغام جنت کا پیغام ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی عورتوں کو اسی راستے کو پچلائیں گے جس راستے کو پر اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے چلنے کا حکم دیا ہے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آیت مبارکہ کو پڑھا تھا یا یہن نبی کلی ازواجی کا بناتی کا ونسائی المؤمنین یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ اے نبی اپنی بیویوں کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کہہ دیجئے اور مومنہ عورتوں کہہ دیجئے وہ جلباب کوڑا کریں یقیناً جلباب میں حجاب میں نکاب ہی میں عورت عزت ہے حیاداری ہی کے اندر عورت کا وقار ہے اور حیاداری حجاب اور نکاب کی زندگی جو ہے وہ عورت کے حقوق کو غصب کرنے والی نہیں بلکہ اس کو حراسہ کرنے والے وجودوں سے محفوظ کرنے والی ان کو حرس اور تمہ رکھنے والے جو شکاری ہیں ان سے بچانے والی ہے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی عورتوں کو ہوش کے ناہن لینے کی اور اس مضموم پر آپ کو گنڈے سے بچنے کی توفیق دے اور ہماری بہنوں بیٹیوں بہنوں اور ہماری ماںوں کو حقیقی معنوں میں امہات المومنین بنات النبی التاہرات اور صحابیات مقدسات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین